نوشکار دوستو ملا ہوا ہے وہ سارا گیان انہوں نے حاصل کیا ہے یہ بڑے بھاگے شالی ہیں تو آج ورمہ جی سے ملنے آئے تھے تو بڑے بھاگے واشن ان کے بھی درشن ہو گئے تو ان کو ریکویسٹ کی میں نے کہ جرہ آپ بھی اپنے جو آپ نے سرچ کی ہے جو پریکٹس کرتے ہیں جو بھی آپ کو اپنی کھوج ہو وہ ہمارے درشکوں سے سانجا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ ایسا کریں تو بہت دھنیواد آپ یہ ہے شریعہ جی عجی ورمہ جی ہمارے گروہ بلدیو ورمہ جی کے صاحب جاتے ہیں تو یہ بھی پریکٹس کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا عجی جی آپ آج کل آپ اپنے بتائیے آپ کے پاس جنرل لوگ کیسے آتے ہیں آج جنرل ڈپریشن بہت ہے لوگوں کو شادی کی وجہ سے بھی میریڈ لائف کی وجہ سے تو ویسے بہت روائیز بھی ایک میرے پاس جج آئے ہیں تو میرے پاس کچھ بندے آئے ہیں ایس آفیسر نے کسی تھی بھیجے تھے انہوں نے اپنے ٹیوہ دکھایا تو ان کو ٹھیک لگا وہ کہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ٹیوہ دیکھو ان کو ٹیوہ دکھایا تو میں نے بولا یہ تو دو دن بینے میں سوسائیڈ کرنے والے ہیں اوہ اچھا کہتے ہیں جج جج ہیں میں کہا جج ہیں ہے تو انسان ہی نا ہاں ہاں تو کہتے ہیں ان سے بات کرا میں کہا بات کرا تو انہوں نے اس سے بات کرائی میری تو میں نے ان کو بھولا کہ یہ آپ کو دو بھرے خراب ہیں ان کا یہ اپائے کر لیجئے تو چار کلو سکھا اور چار لے گھڑے میں ڈال کے جرپا کرنے تھے وہ کہتے ہیں میں یہاں کسی جیمیدار سے پوچھتا ہوں وہ اسٹالوجی کام کرتے ہیں پھر وہ اپر تلے اب تو ان کی ڈیٹھ ہو چکی تو کہتے ہیں میں ان سے پوچھا ہے میں کن سے تسلی میں دس سال سے پوچھتا ہوں کو اچھا ٹھیک ہے جو میں نے فون بند کر دیا تو وہ چندگر سے بندے آئے تھے وہ کہتے ہیں کیا ہوگا میں کیسے بات رہی ہے تو دھوک میں نے بعد آئی جی نے کسی نے کسی جج کی ریکارڈنگ لگائی تھی ہائی کارڈنگ جج کی اور ریکارڈنگ ان کی یہ تھے ایڈیشن سیشن جائے ان کی ریکارڈنگ ہوگی کہیں بائی چانس تو اس میں ان کی فیملی ساری باہر ہے وہ کوئی لین دن ہوگا کسی کہو کہ پانچ جیار ڈالور میری فیملی کو دے دو باہتے ہیں تو تھے بہت ایمان درو تو پیپر میں بھی آ گیا تو بڑی ڈپیشن میں آ گئے ان کے گھر میں گولیاں بڑی تھی سوڑا سارا کام پوز کی انہیں کٹھی گولیاں کھا گئے تو اس کے بعد وہ چندگر گئے تھوڑے سے تو ہوسپیٹر رہے چندگر گئے چندگر والوں نے بتایا کہ ورمای نے پہلے بتایا تھا کہ آپ سوسٹ کروں گے میرے کو بتایا رہی تھا کہ ہمیں بتایا تھا آپ سے بات ہوئی تھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپائے کر لیا تو ایکشلی انہوں نے الگ الگ دو اپائے کیے تھے وہ کرنا ہی کٹھا تھا گھڑا انہوں نے الگ جلتا تھا ہوں بلکل ٹھیک تو گھڑے میں ڈال کی کرنا تھا بلکل 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 تو میرے کو بولے ان کو بلاو پھر بلانا کیا بھی بات کر لیوں نے میرے سے بات کی فون پہ ان کا نام بتایا ہے میں اپنے کمیٹر سے تھیر لیوں کی تو میں نے ان کو بتایا کہ اپائے تو آپ کو کرنا پڑے گا کہتے آپ بتاؤ میں بتانا کیا آپ کو بتایا تھا کہ گھڑ میں ڈال کے سکر لے جلتا تو اگلی دن میں کو فون آیا کہ میں نے آپ کا اپائے کر دیا میں کہ میرا نہیں آپ نے اپنا ہوئے کیا ہے تو کہتے اب میں کہا اب ٹھیک ہے کہتے فرس جولائی کے بعد میری چھوٹیاں چل رہی ہیں تو چار شیٹ کچھ ہو کوئی پرولم ہے کوئی دکھت نہیں آگیا آپ نے اپائے کر دیا بات کا تم ہو گئی کہتے ریکارڈنگ ہوئی ہے خواروں میں اتنا آیا ہے تو کوئی چار شیٹ ہوگا کچھ تو ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ 2009 کی بات ہے شاید تو آج تک کوئی بات نہیں ہوتھی توارا نہیں نہیں یہ تو لال کتاب کے اپائے تو بڑے سٹیک ہوتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ٹھیک طرح سے گروہ ٹھیک طرح ہو جائے ٹھیک طرح ہو جائے کرنے والا شدہ سے کر دے اور بتانے والا اس کی لال کتاب کی سائنس کے حساب سے بتا پائے تو اپائے تو بلکل سٹیک ہے آج کل جو عجی جی میں نے دیکھا ہے کہ لال کتاب کا کلنم تو خیر بہت ہی ہو گیا جیسے آپ نے اپائے بتایا نا مجھے بتایا کہ میں نے ایسے کروایا جوسرے جوسی نا اپنے آپ سے سن کے وہ بیسی کروانے لگ جائیں گے اس کی ضرورت ہے یا نہیں 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 میں بتا رہا ہوں آج کل کیا چلن ہے آپ نے بتایا نا جی میں نے ایسے کروایا ہوں پائے جو سن رہے ہیں کئی جو اس سے اس کو موٹ کر لیں گے وہ اور ایک کوئی کروانا شروع کر دیں گے بچھلو کوئی نعیب چیز آگی نقصان اس سے ڈرتے نہیں اگر لگ لگ اٹھنے سے ایک صرف فیدہ نہیں ہو رہا ہے کٹھے کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے بلکل وہ اس کی پلیسمنٹ دیکھنے پڑے اور دوسری سمسیاں کے ہاں آتی ہے ایک کیے کرائے کی بہت پرولم آیا یہ بہت ہے بہت ہی بہت پرچل رولم میرے پاس ایک فیملی آئی ان کا چھوٹا بچہ تھا ساتھ میں تو وہ کہتے ہیں اس بچے کے بارے میں بتاؤ کچھ بچے کے بارے آپ کے گھر میں کوئی کھون کے چٹے آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے باتروم میں کھون ہی کھون تھا بچہ نہ آ رہا تھا کوئی اس کو چوڑ نہیں لگی یہ کیس میرے پاس بھی پیچھلے واپتے ہیں مجھے نہیں پتا چھے اچھا اچھا تو یہ میں نے ان کو اپائے بتائی تو انہوں میں اپائے کرنے شروع کی تا ٹھیک ہو گیا ایک میرے دوست تھے یہاں پہ سکول میں تھے تو ایکچولی میری واقفیت کسی کے ساتھ ہوئی تھی ان کی تو انہوں میں بھیجا کے ان کو پاس جا کے آؤ وہ تھے پہاڑ کے ہیں پہاڑی ہیں ہمارچل کے تو میرے پاس آئے تو کہتے ہیں میں بچے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے میں نے اس کا ٹیوہ دیکھا کہ آپ کی بائی کا پہلے حال بتاؤ میرے کو اچھا تو ان کو نیل پڑھتے ہیں سردر رہتا ہے پیچھے شروع ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے کہتے ہیں ہاں کہ گردن تو پکڑی رہتی ہے اور نیل ہی پڑھتے ہیں تھائیس پہ بھی نیل پڑھتے ہیں تو میں کہتے ہیں سوئے کی دن دے سے کہتے ہیں میرے پاس آئے تھے دوہ چار میں کہتے ہیں نائنٹی ایٹ سے ہم سوئے ہیں اوہ ان کی بیسیز ہاں وہ خود ہی دوہ نو ہی دوہ نو اچھا دوہ نو اس کو پرولم آتی میرے کو بھی ساتھ میں آتی کہ میرے کو بھی میں شیئر کروں تو تو اس کو سیم ہو رہے اچھا تو ان کو میں نے اپائے بتایا ہے کہ ہم لال دبائی دیتے ہیں بننا کے تنتیر گرامیڈی ہے تو ان کو بھولا کہ اس کے پانچ ٹکے لگا کے نیر میں دھونا ہے اس کو ملے تو میں نے کہا کیسے چل رہا ہے کہتے ہیں بھائی بھرمہ جی آپ نے بتایا تو میں تو آپ کو حیران تھا تو ہم جو ینگ سر ہوتے ہیں نا لڑکے چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے چھوٹے موٹی ایج کے ان کو منڈو بولتے ہیں کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں جی منڈو سائیے کہ پتائے گا ہم تو چلو پڑھائی پوچھنے ہیں تو تو کہتے ہیں آپ نے میرے کو حیران کر دیا بلکل کہ آپ نے اتنا کچھ میں ہمیں بتا دیا ہم سوچ رہے تھے شہر میں ایسی چیزیں ہوتی نہیں تو میں نے بولا آپ یہ اپائے کر دینا یہ گرہ ہیں یہ اپائے کرنے نہیں دیتے آپ کو مائنڈ چینج کرتے ہیں بلکل بلکل نہیں میں نے خود میں نے یہ پریکٹس کی ہے میں نے جن کو کئی بار اپائے بتاتا ہوں چین مہینے میں سمجھ سے بھائی وہ میں چلا گیا تھا بھول گیا تھا یہ گرہ ہونے بھی نہیں دیتا اگر کام نہ ہونا ہوں وہ کہتے ہیں میرے کو جو آپ نے دوائی دی تھی کہتے ہیں میں نے چلا گئی ماری بتا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو میں نے ایک منٹ میں رکھتا ہوں یہ درشکو میں بتاتا ہوں جو ہمارے برمہ جی ہیں بلدیو برمہ جی انہوں نے اپنی ریسرس سے یہ جو لال دوائی والا بتا رہے ہیں جی ان کے فادر صاحب نے اپنی ریسرس سے ایک نکال ہے وہ لال دوائی میں کچھ ایک دو چیزیں اور ملا کے دیتے ہیں وہ ملا کے اس کے کاغذ پر کچھ جیسے سمجھاتے ہیں ٹیکہ لگانا پھر دھونا جائے تو یہ انہوں نے اپنی ریسرس کا کیا ہے اور انہوں نے اتنے بندے ٹھیک کی ہیں جو کہتے ہیں میرے کوئی اوپری ہوا لگ گئی یا جن کو کوئی اپائی نہیں لگ رہا تو ایسا یہ ان کے پاس ایک یہ ان کا خاندانی نسکہ ہے بہت بڑی آئی ان کا اپائی میں نے ازمایا ہوا ہے یہ برمہ جی نے برمہ جی سے میری بات ہوئی تھی تو برمہ جی نے نیچرلی اپنے بیٹے کو تو بتائیں گے وہ ان کا بڑی صد چیز ہے اور صرف انہی کے پاس ہے لال دبائی میں ایک دو چیزیں برمہ جی اور ملاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں ہاں جی حجی جی تو وہ کہتے ہیں برمہ جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جن دن آیا نا میں نے سارا کچھ چلا کے مارا میں نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہوئے گا نہیں ہوئے گا تو اب میرے دماغ میں آپ کی بات پڑ گی ہے تو میرے دوبارہ دوبار میں شروع کروں گا تو انہوں نے نیر سے وہ ایک چلی جہاں کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کرنے کی تو جگہ چین نہیں کرتے ہیں ہاں یس تو اس نے انہوں نے ایک دن کیا اور دوسرے دن کے وہاں کوئی بہنس کا بچہ مرا ہوا اس میں چھوڑ گے کوئی تو وہاں ایک جگہ ہٹکا ہوا تھا ہاں میرے پر فون آیا کہ آج پھر پرولم آگی یہاں ایک بہنس کا بچہ پڑا ہے اب کیا کروں میں کہ اس کو کسی کو جماع دار کو بول اس کو پیچھے کر رہا تھا لیکن جگہ نہیں چینج کرنی کرنا ہوئی تو انہوں نے کیا تو سب کو ٹھیک ہو گیا فرم کا بری گھر تو یہ اوپری نظر کا بتایا آپ نے جن کو اوپری نظر ہو جائے یا لگ بھی جاتی ہے نظر نہیں لگ بھی جائے اوپری ہوایں ہوتی ہیں بلکل اچھا مگل بود مد کا ہوتا ہوتا ہو کونڈی میں بری گھر پرولم آتی ہے فرم ٹھیک 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 اور کوئی آپ کا اپنا ایک میرے اور آئے کلائنٹوں کا بیٹا ان سے لڑکے گھر سے چلا گیا اچھا اچھا کہہ رہا تھا کہ میں نے یہاں پر شادی کرنی ہے وہ پہلے مان بھی گئے بچے کی بات مان کے تو انہیں شادی فکس کر دی لیکن وہ ایک دو بار ان کے گھر گئے تو انہوں نے کوئی خاص ان کا اگار نہیں کیا جو ہونا چاہیے بات ہو نہیں نیچرلی لڑکے والے چاہتے ہیں تو انہوں کا اگار ہو تو لڑکے اسی بات کی تو جو لڑکے گھر سے نکل گیا گیا تھا میں تو گھر میں رہوں گا ہی نہیں تو میں نے ان کے اپائے کرائے تو میں نے بولا کہ برڈے تک یہ ایک ایک مینہ تھا ان کے مرکے بیس دن پڑے سے برڈے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اپنے اب یہ اپائے کر دو ٹھیک ہو جائے گا برڈے کے چار دن بعد وہ واپس آیا لڑکا اب وہ ہی ہے ان کی مرجی سے شادی ہوئی ہے بیری گوڈ تو اس پرکار جی آجے جی سے بھی ہم نے ان کا تھوڑا سا ٹیمتی سمیں چھینہ ہے تو ان سے بڑی آپ کو بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ اجے جی بھی پریکٹس کرتے ہیں تو برما جی کی اپنی ساہتہ کرتے ہیں ہم نے فادر صاحب کی اور فادر صاحب کے جتنے ان اس کے پنڈے جی سے ملے ہمیں وہ برما جی نے ان کو دیے ہوئے ہیں اور بھی ملائے ہم نے اور برما جی رسرچ کرتے رہتے ہیں میرے ساتھ کئی بات ڈسکرس کرتے ہیں ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں خود احران ہوتا ہوں بھی یہ برما جی نے اپائی بنایا کیسے ہے تو ایسے پر 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 جی کا عشیرواد ہے تو عجی جی بہت بہت دھنیواد آپ نے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دیا اور آشائے درشک کو جے برما جی کے جو صاحب زادے ہیں جو ان سے بات چیت ہوئی اس سے آپ کو لاب ملے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گا آپ آج کے لئے اتنا ہی کل فرم ملیں گے دھنیواد نمشکار